ہیلو نمسکار ساتھیوں میں ہوں ہیرا اور آج میں آپ کے لیے ایم ایس ورڈ کے اندر ایک خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کے مادیم سے آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ ٹیول بناتے سمیں آٹومیٹکلی سیریل نمبر کس پرکار سے فل کریں جب بھی آپ کوئی ٹیول بناتے ہیں اس کے اندر آپ جب نیورو انسٹ کریں تو آٹومیٹکلی سیریل نمبر کس پرکار سے آپ کا جنریٹ ہوگا تو آج ہم اس ویڈیو کے مادیم سے سیکھنے والے ہیں تو دوستو یہ ہے ویڈیو آپ کو سٹارٹنگ سے اینڈ تک آپ کو دیکھنی ہوگی تو چلیے دوستو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میرے پاس ایک ٹیول ہے یہاں پر اور میں ہاں پر نیورو انسٹ کرانا چاہتا ہوں اپنی ٹیول کے اندر تو دیکھیں سب سے پہلے میں کیا کروں گا میں لاشٹ رو کے سیل پر آتا ہوں اور جیسی میں ٹیو کی پریس کرتا ہوں تو دوستو ٹیول کی کا اپی یوگ ٹیول بناتے سمیں دو پرکار سے ٹیول یہاں پر کام کرتی ہے ایک تو آپ کی نیچ سیل میں جانے کے لیے رائٹ سائیڈ اور جب آپ ٹیول کی پریس کرتے رہیں گے تو آپ کی نیورو انسٹ ہو جاتی ہے دیکھیں اس پرکار سے اگرا نمبر جو ہے یہاں پر جنریٹ ہو گیا ہے دیکھیں میں یہاں پر ٹیول کی پریس کر کے رکھوں گا تو جو میرا نمبر ہے وہ آٹومیٹکلی سیکوینس لیاں پر آٹومیٹکلی جنریٹ ہو رہا ہے تو آپ ان کو کیسے جنریٹ کریں تو میں اس کو آپ کو ایک نئی ٹیول کے مادیم سے سمجھاتا ہوں کہ آپ ان کو کس پرکار سے اپنی ٹیول کے اندر آپ ان کو آٹومیٹکلی جنریٹ کریں گے یا آٹومیٹکلی کس پرکار سے جنریٹ ہوتے چلے جائیں گے آپ کی ٹیول کے اندر تو دیکھیں سب سے پہلے میں انسٹ آپسن پر آتا ہوں اس کے بعد میں ٹیول پر جاؤں گا یہاں پر میں پانچ کولم کی ایک رو لے لیتا ہوں تو دیکھیں میں نے پانچ کولم کی ایک رو یہاں پر لے لی ہے اور یہاں پر سب سے پہلے میں ٹائپ کرتا ہوں رو لنبر سوری یہاں پر ہم سیریل لنبر لے لیتے ہیں یہاں پر ہم نے سیریل لنبر لیا اس کے بعد میں نے یہاں پر سٹوڈینٹ نیم آپ کی کوئی بھی فیلد ہو سکتی ہے اور ہم نے آپ پر لکھا ہنڈی کے مارکش انگلیز اور اس کے بعد ہم نے ایک کولم لے لیا ہے ٹوٹل کا اور دیکھیں جیسے ہی میں کی بورڈ سے ٹیب کی پریس کروں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا ہمارا جو نمبر ہے اگلی جو رو ہے ٹیب کی کرنے سے آپ بس کیا کریں گے لاشٹ سیل پر آئیں اور ٹیب کی کی بورڈ سے پریس کریں تو اگلی جو رو ہے وہ آٹومیٹک لیے آپ کی جنریٹ ہو جاتی ہے تو دوستو اس کے لیے دیکھیں یہاں پر کوئی بھی مجھے ابھی نمبر نہیں دکھائی دیا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہوم ٹیب پر آئیں گے ہوم ٹیب پر آنے کے بعد آپ کو بلیٹس پر آنا ہے اور دیکھیں ساتھیوں جیسے ہی میں ٹیب کی پریس کر کے رکھتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جو نمبر ہے وہ آٹومیٹک لی سیکوینسلی ایک آرڈر کے اندر اندر ایک جنریٹ ہونے لگتا ہے تو آپ جب بھی چاہتے ہیں کہ اس پرکار سے آپ کو بار وار مینوالی نمبر کو ٹائپ کرنا نا پڑے تو اس کے لیے آپ سمپلی ٹیبل کے اندر فرسٹ رو کے اندر آپ کیا کریں بلیٹس کا اپیوب کریں اور جیسے ہی آپ ٹیب کی پریس کرتے رہیں گے جب بھی آپ نئی رو انسٹ کریں گے تو جو نمبر ہے وہ ایک آرڈر کے اندر آپ کا جنریٹ ہونے لگتا ہے تو اس پرکار سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی ٹیبل کے اندر یہاں پہ آپ اپنا جو سیریل نمبر ہے وہ آپ کو فل کرنے کی آوشکتہ نہیں ہوگی وہ آٹومیٹک لی جنریٹ ہوتا چلا جائے گا جیسے ہی آپ اس میں نئی رو انسٹ کریں گے ٹیب کے مادیم سے دیکھیں دوستو دوسرا مادیم بھی ہمارے پاس اس میں ہے میں کنٹرل جیر سے اس کو بیک کرتا ہوں دیکھیں سمپلی کیا کرنا ہے آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر ون ٹائپ کریں اس کے بعد آپ ڈوٹ لگائیں اور جیسے آپ سپیس بار دبائیں گے کی ووڈ سے تو دیکھیں یہ بلیٹس میں کنورٹ ہو چکا یہ سوٹ طریقہ ہے دوستو جیسے میں ٹیب کی کو پریس کر کے رکھتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی آٹومیٹکلی جو ہے نیو رو کے اندر ہمارا سیریل نمبر یہاں پر آٹومیٹکلی نئی رو کے اندر فل ہوتا جا رہا ہے تو اسی پرکار سے آپ بھی جب آپ ٹیبل کو آگے بڑھاتے جائیں گے تو دیکھیں آپ کو میں ٹیب کی پریس کر کے رکھتا ہوں اور دیکھیں ٹیبل کو میں نے آگے بڑھا دیا ہے تو اس پرکار سے آپ کیا ہوگا آپ کی جو ٹیبل ہے اس کے اندر جو نمبر ہے وہ سیکوینسل یہاں پر جنریٹ ہوتا چلا جائے گا تو اس پرکار سے آپ بھی کیا کر سکتے ہیں ٹیبل کے اندر آپ کو میانوالی ٹائپ کرنے کی آوشی اکتہ نہیں ہوگی آپ یہاں پہ بلیٹ اوپسن کا پریوک کر کے بلیٹ نمبر کا پریوک کر کے آپ اپنی ٹیبل کے اندر آٹومیٹکلی سیریل نمبر فل کر آ سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ میانوالی ٹیبلی